بہت سارے لوگ یہ ہاف ہاف فرائی ہے مطلب ہاف بوائل ہے ہاف بوائل کرنے سے تھوڑا جلدی ہائی گائز پیٹلور یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کب بہت بہت سواگت ہے اور آپ کے جو پیرٹس ہیں وہ بھی ایک دم اچھے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو میں لے کر آیا ہوں اپنے پیرٹس کو شاپ فوڈ ایگز کے ساتھ کھلانے کے لیے یہ بوائل رائز ہیں اور ان کے ساتھ میں ہم جو ابلا ہوا انڈا ہے وہ اپنے پیرٹس کو آز دینے والے ہیں کھانے کے لیے تھنڈی کا ٹائم ہے اور آپ کو پتا ہے تھنڈی میں گرم چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پیرٹس کو کھلاتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی میرے پیرٹس نے وہ ایک نہیں کھاتے ہیں اگر ہم نورما لیے ایک ایک رکھے تو نہیں کھاتے ہیں تو میری اسے ہے تو بھائیز کی اگر میں اس رکھتا ہوں تو نہیں کھاتے ہیں تو مہینکہ راتا ہوں ان کو chair جانتے ہیں مکس کر کر دے دیتا ہوں یا ساتھ مکس کر دے سکتا ہوں بہت سارے ہمارے پر کھلانے کے بہت سارے لوگ کڑھ دیتے ہیں وہ ہی ملا لوگ ہے لیکن اس سے ریزک ہوتا ہے کیونکہ unsر جاتا ہے اور درائی نہیں ہو پاتا تو پھر وہ جو ہے نا ایک پوزن ٹائپ کا بن جاتا ہے اور اسے ورٹس کی دیت ہو جاتی ہے تو یہ غلطیاں آپ کبھی بھی مت کرو ہمیسا بوائل اگز اپنے پیرٹس کو دو اور اس کے لیے اس کو اچھے سے بوائل کرو اور بوائل کرنے کے بعد میں اپنے پیرٹس کو دو کھانے کے لیے تو جیسا کی ابھی آپ دیکھ رہے ہو میرے سارے کے سارے جو پیرٹس ہیں وہ شیٹ کھا رہے ہیں میں کو شیٹ دیا ہے کھانے کے لیے اور ابھی کیا کرنے والے ہیں ہم اس کو اچھے سے پھوڑیں گے ٹھیک ہے اور پھوڑنے کے بعد میں پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ان سب کو دیں گے کھانے کے لیے یہ سب کے سب اس کو بہت انٹریسٹ کے ساتھ کھاتے ہیں بہت اچھے سے کھاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یار بجیس پیرٹس کے لیے اگ پوڈ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ان کی لائف کا کا ان کی ہیلتھ کا ان کی گروت کا تو آپ اس میں کمپروائنز مت کرو جب بھی آپ دے سکتے ہو ہفتے میں دو بار ایک بار تین بار جتنی بار بھی آپ ونڈر ٹائم میں دے سکتے ہو آپ ضرور ان کو دو کچھ بیبیز ہیں جو ایوری میں اپنے پیرنٹ سے فیڈ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا دو کھانے کے لیے ہیں نا فیڈ مانگ رہے ہیں اور ابھی کیا ہے کہ میں اس کو پھوڑوں گا اور پھوڑنے کے بعد میں پھر اس کو اچھے سے میکس کریں گے نا اور بہت سارے لوگ یہ ہاف ہاف فرائی ہے مطلب ہاف بوائل ہے ہاف بوائل کرنے سے تھوڑا جلدی میکس ہو جاتا ہے جیسا کیا آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ہاف ہاف تو وہ ہے ایسا کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو ہاف نہیں فل بوائل کرنا ہے تاکہ ہمارے پیلٹ کو کوئی دکھت نہ ہو آرام سے کھا لیں تو بھائی دکھت تو اس میں بھی نہیں ہوتی ہے اس میں بھی وہ ہوا بہت آرام سے کھا لیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہاف اگر آپ ہاف بوائل کرتے ہو تو وہ میکس اچھے ہو جاتا ہے جنگے پیرٹ سے نہیں کھاتے جو بولتے بھائی میرے پیرٹ سے نہیں کھاتے تو وہ یہ کریں کہ ہاف بوائل کر لیا کریں اور ہاں بوائل کرنے کے بعد میں دے دیا کریں اور ایکسیل کے ساتھ کیا کریں آپ ایسا ایکسیل مت ہٹائے کریں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ایکسیل ہٹا دو اور میں تو کبھی نہیں اٹھاتا اپنے پہلے بھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا میرے میں کبھی ایکشل نہیں اٹھاتا اور ایسے ہی سارے پیرٹس کو دے دیتا ہوں اپنے ایکشل کے ساتھ میں کھاتے ہیں وہ سب کیونکہ ایکشل کیلشیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور کیلشیم ہمارے پیرٹس کی لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اگر کیلشیم کی کمی کسی بھی چیز کے اندر ہوتی ہے جاندار چیز کے اندر چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو یا پھر کچھ ب ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ پیڑوں کے لیے بھی کیلشیم آتا ہے ان کو بھی کیلشیم دیا جاتا ہے اگر آپ پیڑوں کے بارے میں نولیج رکھتے ہوگے تو آپ کو پتا ہوگا تو یہ ان کا فور تیار ہو چکا ہے نا یہ دیکھئے گا یہ ان کا پہترین فور تیار ہو چکا ہے اور اب ہم سب کو شروع کریں گے اچھے سے سب کو دیں گے کھانے کے لیے تاکہ یہ سب جو ہے نا اچھے سے انجوائے کر کے کھائیں ہے نا تو چلیے میں ان کو دینے اچھے سے ہم کرتا ہوں اچھے سے کھائیں گے اچھے سے کھائیں گے اچھے سے کھائیں گے کے لئے موسیقی 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 موسیقی